السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی مشتاق آپ نے یہ دو بائیسیں بھیجی ہیں ایک بات یہاں میں بتا دوں کہ مسائل کے اختلاف میں ہمارا کسی سے کوئی ذاتیات نہیں ہے اس لیے جت حد تک ہمیں قرآن حدیث اجازت دیتا ہے ہم سب کا عدو و عداب جو ہے وہ بجا لاتے ہیں باقی میرے پیارے بھائی مشتاق آپ نے کہا کہ گروپوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں میں ہر ایک چیز کو آہلن سالن دوسرے لفظوں میں ویلکم کہتا ہوں کوئی دعائیں دے مجھے کوئی دل بھر کر گالیاں دے تو جو کوئی گالیاں بھی دے وہ گالیاں بھی مجھے بھیج دیا کریں انشاءاللہ ان گالیوں کے جواب میں میں پوری کوشش کروں گا دعا دوں گا یا خموش رہوں گا اس لیے کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے کوئی تسلیم کرے کہ کوئی اختلاف کرے کوئی دعا دے کہ کوئی گالیاں دے سب کو ویلکم اب مقیم مفتی صاحب کی آپ نے یہ دو وائسیں بھیجی ہیں میرے جناب صاحب کی بزرگ صاحب کی تو ایک میں انہوں نے ایمان کے حوالے سے بات کہی اور ایک میں انہوں نے پہلے تشعود میں درود کے حوالے سے دونوں کے میں جوابات دے چکا ہوں الحمدللہ ایمان اور عمل اس کے حوالے سے اور یہ کہ یہ کول و فیل کا مجموعہ ہے کول اور فیل دونوں کا مجموعہ ہے صرف دل سے تصدیق کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی ساتھ میں ضروری ہے تو کول اور فیل دونوں کا مجموعہ ایک تو آپ کو میں اس سے پہلے جواب دے چکا ہوں ایک اور جواب میں دے چکا تھا لا الہ الا اللہ اور جنت وہ تھے ابو بشرا بھائی وہ بھی انڈیا سے ہی ہیں ان کے سوال کے جواب پر انشاءاللہ میں خوش کر کے وہ سوال کا جواب بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں تو دونوں جواب ان کے ہو چکے ہیں میرے اس بزرگ نے آپ کے مقیم مفتی صاحب نے اس سے پہلے یہ کہا کہ ہم حنفی ہیں اور ابو حنیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ کول ہے اس سوال کے جواب پر ان کے اس بات کے جواب پر میں نے قرآن مجید کی ایک سے زیادہ آیات پڑھی اور نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ مقیم مفتی صاحب ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اب حدیث جبریل پر آ رہے ہیں اور حدیث ابیزر پر آ رہے ہیں اور حدیث بطاقہ کے متعلق کہتے ہیں اس پر آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی اور خیر اندیش بات ہے اور یہی آل الحدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کوفے سے ہٹا کر لوگوں کو بغداد سے ہٹا کر دیوبند بریلی سے ہٹا کر لوگوں کا چہرہ مدینہ پاک مدینہ تیبہ کی طرف لگا دیا جائے عبادت کے لیے ایک اللہ کافی آپ نے تواف کرنا ہے تو وہ پوری زمین پر صرف بیت اللہ کا ہے کیا مطلب عبادت ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اسی طرح اطاعت وہ صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط یہ آخری ورلڈ کو یاد رکھنا مقیم مفتی صاحب بھی اور دیگر دنیا بھر میں جناب فیس بک ورڈ سیپ اور یوٹیوب پر اس جواب کو سننے والے آپ تمام مسلمان بھائیوں بھی اور بہنوں بھی اور ماں بھی اور بیٹیوں بھی اور بابوں بھی تو میرے پیارے بھائی عبادت کے لیے ایک اللہ کافی اور اطاعت کے لیے ایک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی یہی ہماری کوشی ہوتی ہے میرے بزرگ اس مقیم مفتی صاحب نے اپنی پہلی وائز کے اندر ابو حنیفہ کا حوالہ دیا جواب میں قرآن آیا نبی علیہ السلام کی حدیث آئی تو مقیم مفتی صاحب ابو حنیفہ کو چھوڑ کر حدیث جبریل پر آئے یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے بندوں ہم یہی آپ سے کہتے ہیں حدیث پر آؤ قرآن کی آیات پر آؤ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت بڑا ہے مجھ جیسا اگر اس کے جوتے بھی صاف کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا یا یہ سعادت ہمیں مل جاتی تو ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات تھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آہل السنہ کے مسلم آئی امام ہیں ان کا درجہ مقام بہت بڑا ہے لیکن وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ میرے نبی اور آپ کے بھی نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی تک کو بھی نہیں پہنچ سکتے سمجھے نا یہ آپ کا بھی ماننا ہے میرا بھی ماننا ہے آپ کا بھی مان ہے میرا بھی مان ہے تو اس لیے جب کسی کا کول نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف آ جائے قرآن کی آیات کے خلاف آ جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہئے مقیم مفتی صاحب اور دیگر سامین و سامیات فائدہ اس کا کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ عرش والا خوش قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اور امام صاحب بھی خوش ہوں گے ورنہ ورنہ پھر نہ گھر کے نہ گھاٹ کے یہ معاملہ بن جائے گا وہ نعوذ باللہ جیسے کہا جاتا ہے نہ سنم ملا نہ خدا ملا سب کچھ ہی ملی امیت ہو جائے گا حدیث جبریل اور ان باتوں کے حوالے سے مقیم مفتی صاحب حدیث جبریل سے کس کو انکار ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے ابو حنیفہ کا آپ نے کول پیش کیا تھا اس کے جواب میں آیاتِ قرآنیہ آ حدیثِ نبی آپ کو بتائیں کہ کول و فیل کے مجموعے کا نام ایمان ہے اس میں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بندے ہو لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی تو ہیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی تو ہیں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اور بھائی چابی کے دندانے بھی تو ہو نا اہمیں تالے میں انگلی گسیر دو تو تعالیٰ کھلے گا کوئی نہیں کھلے گا لا الہ الا اللہ بے شک جنت کی جابی ہے اس کے دندانے بھی ہیں حدیث جبریل جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں مل ایمان ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ال ایمان و انتو من باللہ و ملائکتہی و کتبہی و لکائہی و رسولہی و تومن بالباس صحیح بخاری حدیث نمبر پچاس فائف زیرو ایمان یہ ہے کہ اللہ وحد ہلا شریک پر ایمان لانا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا اللہ کی ملاقات پر ایمان لانا انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا یہ ہے حدیث اب آپ کو پہلے جواب میں یہ بتایا تھا کہ یہ ایمان کول و فیل کے مجموعے کا نام ہے اور آپ کو میں نے آپ کے سوال تھا یا کسی اور کا بھیر بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مسجد اور نماز کے قریب نہ جاؤ اب آپ اسے کیا کہیں گے یہی حال آپ کا حدیث جبریل یا حدیث بطاقہ کے حوالے سے ہے ہم اس حدیث سے کہاں انکار کر رہے ہیں یہ حدیث ہے اور بالکل ایمان کی تعریف پر ایک جو ہے وہ متواتب حوایت ہے اور صحیح ترین حدیث ہے لیکن اگر آپ اس حدیث کو کہہ کر اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہو بہو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کن کو ایمان والوں کو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اب کیا خیال ہے کوئی بندہ یہ آیت بیان کرے اور آپ کہیں کہ نہیں وہ کہا آپ پر فتوہ لگائے گا کہ تم تو قرآن کی اس آیت کے قریب تک نہیں گئے ہو تم تو اس قرآن کی آیت کو مانتے نہیں ہو تو آگے جائیں گے یا صرف حدیث جبریل پہ رکیں گے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صرف حدیث جبریل ہے صرف اتنی ہوتی تو اور بات اور وہ بھی آپ کا مطلب پورا نہیں کرنے والی تو پیارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ کول و فیل کے مجموعے کا نام ایمان ہے آپ نے زبان سے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے دل سے یقین بھی کرنا ہے اور یہ جو آپ کے آزا ہیں ان سے آپ نے عمل بھی کرنا ہے ان سے کیا کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے تو اب اس بندے کو کہا جائے گا کہ اللہ نے نماز سے بنا کیا تو کیوں کیا اس لیے کہ وَأَنْتُمْ سُقَارَا وَأَنْتُمْ سُقَارَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَنَا جُنُوبًا جب بندہ نشے کی حالت میں ہے یا پھر بندہ جنابت کی حالت میں ہے تو تب نماز کے قریب جانا منع ہے تو یہی حال مقیم مفتی صاحب میرے بزرگ آپ کا ہے کہ جناب حدیث جبریل تو حدیث جبریل سے انکار نہیں ہے آپ کو پہلے بتا دیا کول و فیل کے مجموعے کا نام ایمان ہے ورنہ آپ یہ حدیث بیتا کا بھی طرف میں آ رہا ہوں یہ بھی میں نے اوپن کر رکھی ہے کھول رکھی ہے اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول ان منافقوں کے متعلق قرآن کو یہ کہنا پڑتا ان المنافقین فی الدرک الاصفل من النار حالانکہ عبداللہ ابن عبی کوئی عام نہیں تھا یہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑتا تھا آپ تو اور میں تو انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں پڑتے ہیں نا وہ مدینہ طیبہ میں آپ انڈیا میں میں پاکستان میں ان دونوں کا کوئی مدینہ سے مقابلہ ہے کوئی نہیں مقابلہ آپ کی میری مسجد کا مسجد نبی سے مقابلہ ہے کوئی مقابلہ نہیں آپ کے میرے امام کا امام مسجد نبی سے مقابلہ ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے عبداللہ ابن عبائی مدینہ میں ہاں جی مسجد نوی میں اور امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار حالانکہ عبداللہ بن عبائی کلمہ پڑھتا تھا کیا کرتا تھا کلمہ پڑھتا تھا اور منافقیں کے قتل کے متعلق تو پھر یہ کہ لوگ کہیں گے کہ لو جی یہ تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مارنے لگ گئے ہیں تو کلمہ بڑھتا تھا نا لا الہ الا اللہ لیکن اس کے دل میں کیا تھا کھوڑ تھی اور اس کا عمل عمل کیا تھا وہ عبداللہ ابن عبائی ابن سلول اپنے تین سو بندے لے کر کتنے تین سو بندے لے کر مدان عوض سے فرار اختیار کرتا ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں جاتا راستے سے راستے میں ہی رک کر پلٹ جاتے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ کے قرآن نے ان کے متعلق کیا کہا نبی علیہ السلام کے حدیث نے ان کے متعلق کیا کہا کیوں قرآن نے کہا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے یہ جتنے کافر تھے نا فیرون حمان شداد قارون ابو جال اتبہ شہبہ اتبہ اتبہ یہ سب کہاں ہوں گے یہ عبداللہ ابن عبائی سے اوپر ہوں گے اور آپ کو سامین کو میں یہ بھی بتا دوں جہنمیوں کو کھانا بھی ملے گا پینہ بھی ملے گا یہ نہیں کہ اللہ ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں دے گا اللہ جہنمیوں کو بھی کھانے پینے کے لیے دے گا لیکن وہ کیا ہوگا گرم کھولتا ہوا پانی خون اور پیپ جو بھی ہے ملتا رہا ہے نا کھانے کو اب جو کھاتا ہے وہ چٹی بشاب بھی کرتا ہے کیا خیال ہے کرتا ہے نا تو اوپر والا فرول وارا اگر چٹی بشاب کرے گا نیچے کس کے موں میں آ رہا ہوگا عبداللہ ابن عبیع ابن سلول کے موں میں لوگوں وہ کلمہ پڑھتا تھا نبی علیہ السلام نے اسے اپنا کرتہ پہنا دیا آپ نے اس کی نمازیں جنازہ پڑھا دی منع کیا گیا مگر آپ نے پڑھا دی یہ اور بات ہے کہ آئندہ کے لئے منع ہوا ہوا نہ اس طرح سارا کچھ تو کیا خیال ہے وہ جنت جائے گا اس کے لئے جنت ہے جنت تو کجاب و جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا کیوں کول ہے مگر فیل کا کھوٹا ہے یہی آپ کو بتا رہا ہوں مقیم مفتی صاحب میرے بزرگ محترم عبداللہ ابن عبیع ابن سلول کے پاس کول تھا فیل نہیں تھا اس کے دل میں یقین نہیں ہے وہ عوض کے میدان سے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے کہتا ہے ادھر تو موت ہے بھائی ہم ایک ہزار وہ تین ہزار وہ تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کٹ کے رکھ دیں گے یہ تو نعوذ باللہ پاگلپن ہے کہ آپ کو تین ہزار کے سامنے پیش کر دینا فیل نہیں تھا تو کیا ہوا برباد ہوا نا تو یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ایک حدیث جبریل سے آپ کا مسئلہ نہیں آلونے والا نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ایمان کے متعلق کیا ہے کول فیل کے متعلق کیا ہے آئیے پھر قرآن سنیے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان کیا ہے وہ حدیث جبریل بتا رہی ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اب یہاں کیا بنتا ہے ایمان پلس عمل آ گیا نا ایمان پلس عمل وہ عمل آپ کے کول کا بھی ہے وہ عمل آپ کے فیل کا بھی ہے اچھا جی انہوں نے نیک عامال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو کیا ہوا پتہ چلا کہ کول و فیل ہے یا نہیں اب آئیے میں آپ کو امور ایمان بیان کر دیتا ہوں کہاں سے کسی کے کول سے نہیں سیدھا سیدھا اللہ کے قرآن سے ایمان کے امور کیا ہیں لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلْهُ بُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَحِيِّينَ الْبَعْثِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آپ یہ فتوہ نہیں لگا سکو گے کہ میں نے کسی امام کا کسی محدث کا کول پڑھا ایمان کے امور کا بیان یہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہاں پر ہیں؟ مقی مفتی صاحب سور الباقرہ پارہ دو آیت ایک سو ستتر ون سیونٹی سیون ٹھیک ہے؟ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف مو کر لینے ہی میں نہیں بلکہ حقیقت کے ادبار سے اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو اور مال سے محبت کرنے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے غلاموں کو ازاد کرے نماز کی پبندی کرے زکاة کی ادائیگی کرے جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرزگار ہیں آگئی سمجھ؟ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا اس کے لیے یہ میں ساتھ ساتھ قرآن پاک کھول رہا ہوں یہ ہے پارہ نمبر اٹھارہ قد افلع المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغب معردون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مشتاق بھائی مکی مفتی صاحب یہ ہے آل الحدیث دیکھیں اللہ کا قرآن کیسے اپنے آپ پر زبان پر آتا ہے یہ میں نے وید نہیں پڑھی نعوذ باللہ مفتی صاحب گیتہ بھی نہیں پڑھی میں نے توراد بھی نہیں پڑھی میں نے انجیل بھی نہیں پڑھی میں نے ابو حریفہ کا قول بھی نہیں پڑھا میں نے امام بخاری کی بات بھی نہیں کی میں نے سیدھا سیدھا ٹو دی پوائنٹ اللہ کا قرآن پڑھا ہے یہ آیات کہاں پر ہیں یہ سورہ المومنون کی ابتدائی آیات میں سے چند کو تلاوت کیا مومن یقیناً کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں آجزی کرنے والے ہیں اور وہ جو بےہودہ باتوں سے ہٹنے والے ہیں اور وہ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی افادت کرنے والے ہیں سوائے اپنے بیویوں یا اپنی کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے الاخر الالہ اب ہے نا اللہ کا قرآن یہ تو یہ ہے آپ کی حدیث جبریل کا جواب سورہ البکرہ کی آیت 177 سے اللہ نے کیا فرمایا من آمن باللہ اور حدیث جبریل میں کیا ہے ٹھیک قرآن نے کیا فرمایا قرآن نے فرمایا والیوم الآخر اور حدیث جبریل نے کیا فرمایا وَبِلِقَائِهِ اللہ سے وَن ٹو وَن ملاقات کب ہوگی یومِ آخرت پر ہوگی قرآن نے کیا فرمایا وَالْكِتَاب اور حدیثِ جبریل نے کیا فرمایا وَقُتُبِهِ یہاں کتاب واحد ہے وہاں کتب جمع ہے اچھا جی قرآن نے کیا فرمایا وَن نَبِيِّين اور حدیثِ جبریل نے کیا فرمایا وَرُوسُولِ اسی طرح یہ تو ہوا حدیثِ جبریل اور قرآن کی آیت قرآن یہاں پہ رک گیا یہ مال دینا یہ عمل ہے یا نہیں ہے اچھا جی اسی طرح نماز ادا کرنا یہ عمل ہے کہ کوئی نہیں ہے زکاة ادا کرنا یہ عمل ہے کہ کوئی نہیں ہے اور اسی طرح اہد کو اور وعدے کو پورا کرنا یہ عمل ہے کہ نہیں ہے اور اب حدیثِ جبریل نے جو بتایا تو حدیثِ جبریل تو وَتُومِنَ عَبِالْبَاس یہاں ایمان کے حوالے سے بھریک ہو گئی اور قرآن تو آگے جا رہا ہے تو کیا خیال ہے کیا خیال ہے قرآن کچھ اور آپ کے بقول کہہ رہے ہیں حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے دونوں کا مطلب ہے کہ ایمان کول و فیل کے مجموعے کا نام ہے اس آیت میں وَن سیونٹی سیون الپاکرہ اس آیت میں اللہ نے ایمان کے امور کو بیان کیا آئی سمجھ اب آپ کو بھی حدیثِ جبریل آپ نے پڑھی ہے اور یہ حدیثِ جبریل کوئی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو نہیں ہے نا پیارے نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ جبریل آپ کے پاس آتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے آن لائن پوچھ لیتے ہیں اور جی کیا خیال ہے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں مقیم مفتی صاحب ایمان کو کول و فیل کا مجموعہ نہیں مانتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگوں ہمارے پیارے نبی جنابِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھو جیسے جسمِ مبارک جسمِ اتھر تازہ اور فرش ہے ہم مانتے ہیں نا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے آئے میں صدقِ دجواری جاؤں اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ہم سب مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ وسلم کا جسم تازہ فرش کا فرش ہے مقیم مفتی صاحب فوت ہوگا میں مر جاؤں گا اور جناب مشتاق بھائی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے ہمارے جسموں کو مٹی کھا کے چورا چورا بنا دے گی مگر میں صدقِ دجواری جاؤں میرے پیغمبر کا جسم اسی طرح تازہ اور فرش کا فرش پڑا ہے بس اتنا ہے نہیں نہیں آگے سنیے میں کیوں کہتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے آن لائن پوچھ لیتا ہوں لائف کال میں پوچھ لیتا ہوں اس لیے لوگوں کہ میرے نبی کی تعلیمات بھی فرش ہیں اللہ اکبر آپ بھی کہیے کہ صدقِ دجواری جاؤں فِدَاهُ عَبِي وَأُمِّي وَآلِي وَمَالِي میری جان میرا مال میری دنیا میرا سب کچھ عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بطیجے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو صلو علیہ وسلم مُتسلیمہ پڑھئے صلو اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی کا جسم جیسے تازہ اور فرش ہے اسی طرح میرے نبی محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی فرش کی فرش موجود ہیں تو آئے پوچھ لیتے ہیں آن دی لائن لائف کال میں نبی علیہ السلام سے سارے مکلدین کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا تقلید کرنے والوں اس حدیث نے تمہارے پلے ککھ نہیں رہنے دیا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی نوراوی ہیں سعی بخاری کتاب الایمان کی نو نمبر کی حدیث ہے نائن نمبر یاد رکھنا نبی علیہ السلام سے ابو غریرہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخے ہیں ایمان کی ساٹھ سے کچھ زیادہ شاخے ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اب بتائیے یہ حیاء اور بے حیاء یہ عمل ہے کہ کوئی نہیں ہے ایک بندہ ہے کہ بالکل ننگا دھرنگا کھڑا ہو جاتا ہے آپ مفتی صاحب اس کو کیا کہیں گے بڑا بے حیاء ہے تو ایک بندہ ہے کہ شرم و حیاء والا ہے وہ ننگا یا غیر ننگا ہو یا اس طرح کے معاملات میں دیگر تو یہ کیا برایا نبی علیہ السلام نے ایمان کی ساٹھ سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں تو جب ایک شاخ نہ ہو یا ایک شاخ کمزور ہو یا ایک شاخ ٹوٹ جائے ایمان کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا تو پتہ جیسے یہ درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نا ٹینیاں ہوتی ہیں تو ٹینیاں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں ٹوٹتی بنتی رہتی ہیں تو ایمان بھی گھڑتا ہے اور بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا یہ حیاء یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے تو حیاء کیا ہے عمل ہے تو ایمان کس بات کا نام ہوا کول و فیل کے مجموعے کا مفتی صاحب میں یہ دوسرے گروپ پر ہوں مجھے بیس گروپوں تک جانا ہے آپ کی ایک حدیث جبریل کا میں تشریح دوپہر تک کرتا رہوں انشاء اللہ العزیز آپ کا رد پھر بھی باقی ہوگا تو یہ ایک حدیث کے جواب میں پچیس منٹ ہو گئے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں اس لیے حدیث ہمارا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے مطلب ہم ہر حال میں حدیث کو لینے والے وہ اللہ کی حدیث ہے اللہ کا قرآن یا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کا فرمان تو یہ ایک حدیث کے حوالے سے اتنا ٹائم ہو گیا اچھا جی اس کے بعد مقیم مفتی صاحب آپ نے حدیث بطاقہ کے حوالے سے کہا تو میرے پیارے بھائی اس کا جواب بھی وہی ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہیں ہوگا حدیث بطاقہ راوی اس کے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما یہ روایت ابن ماجہ میں فور تھری ڈبل زیرو پر چار ہزار تین سو نمبر کی روایت اور یہ روایت صحیح روایت ہے یہی روایت ترمزی میں کتاب الامان کے اندر ٹو سکس تھری نائن دو ہزار چھ سو انتالیس نمبر پر ہے اور اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ لمبی حدیث ہے میں اس میں سے مختصر نہیں پڑھوں گا اب ایک امتی کو سب مخلوق کے سامنے پکار کر بلایا جائے گا اس کے عامال ناموں میں نائنٹی نائن رجسٹر کھول دیے جائیں گے ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے گی اچھا جی اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے ریکارڈ میں سے کسی بات کا انکار بھی کرتے ہیں وہ کہے گا کہ نہیں یا باری تعالیٰ کوئی انکار نہیں ہے اچھا جی پھر اسی طرح یہ ہوگا کہ گناہ ہی گناہ ہوں گے اس کے عامال ناموں میں اس کے جو رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن ایک پرچی ایک بٹاکے چھوٹے سے کاغذ پر وہ پرزا لائے جائے گا کاغذ کا ٹکڑا لائے جائے گا اس میں اور پھر وہ تمام گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور لا الہ اللہ والی پرچی بٹاکہ وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی تو وہ لا الہ اللہ والی پرچی بھاری ہو جائے گی اب اس حدیث سے مقلدوں کا مطلب حل نہیں ہوتا کیوں اس لیے حل نہیں ہوتا کہ یہ گنے گار مسلمان کے تعلق سے ہے کہ جو گنے گار ہے گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے بعض توبہ کر لیتے ہیں بعض کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ مومن ہے ایمان والا ہے عمل والا ہے لیکن بسات میں گنے گار بھی تھا گناہوں کے ایک لمبی لسٹ اس کے پاس موجود ہے اور 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں گے یا اگر کوئی یہ کہے کہ جناب قول و فیل ختم ہوا اور صرف زبان سے اقرار کی وجہ سے یہ بندہ جنت میں جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس کا جواب بھی مقیم مفتی صاحب وہی ہے جو میں نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار و لن تجد لهم نصیرہ انیسا سورت چار آیت ون فوٹی فائف کے تحت آپ کو بتا دیا درود کے حوالے سے انہوں نے کہا مسند آمد میں حدیث ہے کہ فلاں فلاں تو میرے بھائی میں نے آپ کو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا بیان کر دی تو اس پہلے درود پہلے تشہد میں درود کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہا نہ پہلے جواب میں نہ پہلے کسی اور جواب میں کہ پہلے تشہد کے اندر بھی وہ رکن ہے یا فرض ہے پڑھ لے نا مستحب اور افضل ہے اس پر سجدہ ساب واقع نہیں ہوتا اس پر سجدہ ساب واقع نہیں ہوتا کوئی پڑھتا ہے تو سواب ضرور پائے گا کوئی نہیں پڑھتا تو نماز اس کی ہو جائے گی پہلے تشہد میں اور اگر پڑھ لیتا ہے تو جن ہنفیہ یا دیوبندیہ بریلویہ نے کہا کہ سجدہ ساب پڑھے گا تو سجدہ ساب پہلے تشہد میں درود پڑھنے پر کوئی نہیں ہوتا یہ تھے آپ کے باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے آپ کے رد میں اور بھی قرآن موجود ہے لیکن میں نے جیسے بتایا میرا عذر ہے مجبوری ہے اتنے یہ تیس منٹ کی وائس جواب ہوا ہے اسی کو کافی شافی سمجھیں اگر آپ نے ماننا ہے تو آپ کے لیے مجھے میں نے ایمان کے امور پر مبنی آیت پڑھی اور حدیث ابو حریرہ پڑھی وغیرہ کافی شافی ہونی چاہیے اور اگر آپ کو یہ کافی نہیں ہوتی تو میں علاوہ جی البصیرت یہ کہتا ہوں مقلدوں کا وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمْ مَنْتَزْوَهُ بَاقَرَا چونکہ بنی اسرائیل نے نہیں ماننا تھا انہوں نے چونکہ چنانچہ یعنی البتہ لیکن تو یہی حال مقلدین کا ہے جس نے ماننا ہے اس کے لیے کافی ہے اور جس نے نہیں ماننا وہ دوبارہ بحث کرے اس باعث کو سن کر جنہوں نے دعا دینی ہے ویلکم جنہوں نے بددعا دینی ہے اور گالیاں دینی ہے ان کو بھی ویلکم میں دعا دینے والوں کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں بددعا دینے والوں کے حق میں بھی دعا خیر کرتا ہوں گالیاں دینے والوں کے حق میں جو گالیاں دیں وہ گالیاں بھی مجھے سنانے کے لیے بھیج دیں انشاءاللہ گالیوں کے جواب میں میرے رب کی مدد سے میری طرف سے آپ کو گلاب کے پھول آئیں گے آئیں گے ورسپ کے ذریعے ٹی سی ایس نہیں کر سکوں گا